اب میں بلا کسی تمہید کے ہمارے ایک خاص مہمان ہے جناب ایس پی سنگھ صاحب میں ان صدر خاص کروں گا کہ وہ ہمیں چونکہ سب ہی مخالہ نگاروں کی گفتگو میں ای ٹی وی کا نام آ رہا ہے تو ہم بھی سننا چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جناب ایس پی سنگھ صاحب تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے مگر جانے حیات جانے کیوں تیرے لیے دل کیوں دھڑکتا دیکھوں یہ زبان اڑتو زبان ایک شیری زبان جسے آج کے سیاست دانوں نے ایک بھجب کے ساتھ جوڑ دیا اس شیری زبان کی دھڑکن کو ہر سمیں سنتا ہے یہ سکش جس کا نام ہے اس پی سنگھ آپ کے سامنے موجود ہے ای ٹی وردو کے پروگرامنگ ڈیویزن میں کنٹینڈ ڈیولپمنٹ کنٹینڈ پلاننگ چینل آپریشنز اور بزنس ڈیولپمنٹ کے جمعباری میں نے بھا رہا ہوں ابھی ای ٹی وردو میں پندرہ اگست دوہزار ایک شام چھے بجے ربیندر بھارتی حیدرباد میں شری رامو جی راو صاحب نے ایک خواب کی تعمیر کی ای ٹی وردو چینل لانچ کیا میری خوش نصیبی ہے کہ وہ سکش شریعہ اسنم فرشوری صاحب میری بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں اس وقت وہاں موجود تھے اور دس سال کے اس سفر میں ای ٹی وردو نے محروم جگدیہ سنگھ صاحب شاوان آزمی جاوے دکتر مظفر علی صاحب عابیدہ پروین ہنس راج ہنس پنک جوداس رات فتیلی کان سب کی دھڑکنوں کو بہت قریب سے سنا ہے آج چینل تیرپن ملکوں تک جاتا ہے ایشن سب کانٹیننٹ لیٹن امریکہ یوروپ کے دیش گلف کی کچھ بات کروں تو مکہ دمام مدینہ بہرین کوویت ہر جگہ سے ہمیں خط موصول ہوتے ہیں ایس ایم ایس ای میلز موصول ہوتے ہیں کنٹینٹ فیبرک کے اگر بات کریں چینل میں تو صبح دینی پروگرام اس کے بعد نیوز ہے خواتین کے لئے پروگرام ہے شام میں پھر ڈسکشن بیس پروگرام ہیں گفتگو ہے نیوز بیس پروگرام ہیں ہر ایک ایج گروپ کو یہ کیٹر کرتا ہے ہر ایک شوشو اکنومی کلاس کو یہ کیٹر کرتا ہے یعنی ہر ایک طبقہ جو ہے اے پلس بی سی سب کو کیٹر کرتا ہے کمپلیٹ انفوٹینمنٹ چینل ہے یعنی انفورمیشن اور انٹرٹینمنٹ دونوں کا مکس ہے یہ یہ کنٹینٹ فیبرک ہے چینل کی چینل کی موجودگی کی بات کریں اینالوگ پلیٹ فارم پہ یہ چینل ہے ہمیں جو ای میل موصول ہوتے ہیں انڈبان نکوبار سے لے کے آسام کا ایک کونہ کارگل سے لے کے کنیا کماری تک ہر جگہ سے ہمارے پاس کھات آتے ہیں ایس ایمیس موصول ہوتے ہیں ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم کے ہر بیسک ٹیئر میں یہ چینل موجود ہے آپ ڈش ٹی وی کی بات کریں ٹاٹا سکی کی بات کریں سن ڈیریکٹ ریلینس بک ٹی وی ایٹل ویڈیو کون ڈی ٹو ایچ سب کے ڈی ٹو ایچ میں سب کے بیسک ٹیئر میں یہ چینل موجود ہے اگر آج ہم نمبرز کی بات کریں تو ڈی ٹی ایچ آج کے وقت میں دو کروڑ ساٹ لاکھ گھروں تک ہے یعنی ہم ایک گھر میں پانچ سکش بھی اگر کاؤنٹ کر لیں تو قریب تیرہ کروڑ انڈیویجولز تک یہ چینل موجود ہے چیلنج یہ ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں بڑی چینل موجود ہے میرے عزیز ساتھیوں ڈیس پہ بیٹھے خاص مہمان میں سلام عدا کرتا ہوں آپ سب کو اور چونکہ آپ کافی نامگر شکشت اس ڈیس پہ موجود ہیں میں یہ قطع گستاکی نہیں کروں گا کہ اس موضوع پہ بہت تفصیل سے اپنا خیال ہے یہ ظاہر پیش کروں لیکن ہاں چوتہ زربہ میں نے پچھلے دس سالوں میں حاصل کیا ہے عزیز چاہوں گا آپ سب سے شیئر کرنے کا دس سال کا یہ چھوٹا سا وقت بہت طبیل لگتا ہے کیونکہ ایک بہت اچھا جملہ اردو زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ سب میرے چاہنے والے ہیں میرا کوئی نہیں میں ابھی اس ملک میں اردو کی طرح ہوں اگر ہم اس زبان کی بات کریں اور ٹیلیوزن چینل کی بات کریں there are a lot of challenges and opportunities بہت اچھی بات رحمان صاحب نے کہی بہت اچھے points انہوں نے انلسٹ کیے شکر گزاروں میں ان کا میں نے بہت چیزیں نوٹ کی ہیں تاکہ میں ان چیزوں پہ گوھر کروں اور اسے عمل میں لاسکوں چیلنجز کے اکر ہم بات کریں ای ٹی بی اردو چینل میں اردو چینل اردو ٹیلیوزن کے ساتھ میں جب ہم نے چینل لانچ کیا تھا بہت اچھے فکشنز تھے اس چینل کے اندر میں کافی لمبی ہماری fix point chart تھی کافی costly ہماری fix point chart تھی corporate brands نے کہا ای ٹی بردو کے ساتھ ہم نہیں جڑیں گے کیوں بھائی یہ یہ ایک مذہب وشیش سے اس زبان کو جڑ دیا ہم نے کیا ہمارے بھائی ہماری بہن کالکٹ استعمال نہیں کرتے بروک پونڈ استعمال نہیں کرتے لکس استعمال نہیں کرتے لپٹن استعمال نہیں کرتے لیکن انہوں نے بولا نو we are restraint of using any corporate brand in the channel ایک مشارعہ میں گلزار تیلویس آپ نے بہت اچھی بات کہی تھی کیوں نہ یہ زبان کو ہم آٹھویں کلاس تک compulsory بنا دیں اگر یہ زبان آٹھویں کلاس تک compulsory بنتی ہے ہندوستان میں شاید ہر کے ذہن میں اور ہر کے ڈیلی لائف سٹیل میں زبان اتر آئے گی اس طرح کی پرابلم خود پہ کو ختم ہو جائے گی corporate brand corporate institutions یہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس brand کو ہم ایو ٹی و اردو کے ساتھ نہیں جوڑیں گے ہم نے اس پہ بہت کام کیا بہت جد و دہت کی اب میں کیونکہ بزنس ڈیولپمنٹ بھی دیکھ رہا ہوں چینل کا آج خدا کے فضل سے بہت اچھے brands چینل سے جوڑے ہیں اور even the revenues you're touching caroads also with your kind support تو یہ جو ایک پہلا چیلیج تھا corporate brands اردو کے ساتھ نہیں جوڑیں گے it's a major challenge to us TAM television audience measurement جس کے ماتر چونسٹ سو میٹرز ہیں all across انڈیا میں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں caroads کا business is دیش میں TAM کے جو 64 cell matrix ہے اس کے جو کریٹیریہ ہیں اس میں کہیں بھی اردو زبان اے سچ کا کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں اس میں age group ہے social economic class ہے territory bifurcations ہیں but ہماری جو population ہے basically اردو چینل کی جو ویورشپ ہے obviously مسلم تعداد ہے وہ جہاں پہ بیسٹ ہے وہ پیرامیٹر اس TAM کے اندر میں ریفلیکٹ نہیں کرتا ہو جب وہ TAM میں ریفلیکٹ نہیں کرتا تو ratings جس کے اوپر ملیون کے ایڈیزمنٹ اس دیش میں تیہ ہوتی ہے TAM پیپل میٹر پلیسمنٹ اس پہ کور کرنا ضروری ہے نمبر ٹو چیلنج نمبر تین چیلنج کی بات کریں کنٹنٹ پلیننگ ہر ایڈیزر یہ چاہتا ہے آج کے وقت میں اگر آپ تیلیویزن کو صبح سے شام تک اور سے دیکھیں گے جتنی بھی ایڈیزمنٹ ساتے ہیں ایڈیز گروپ 15 to 35 رینج کرتا ہے they don't want any product to go beyond 35 age group of audience content کو ہم کیسے پلین کریں کہ ہم 35 کے age تک لوگوں کو اٹریکٹ کر پائیں اپنے چینل پہ بہت اچھی بات رحمان ساب نے میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا ان کا content planning to the channel specific to the viewership as well to the advertiser یہ بہت ضروری ہے بہت اہم challenge ہے اردو ٹیلیوزن میڈیا کے لئے چوتھی بات differentiated content جو چیزیں star میں جو چیزیں colors میں جو چیز سونی میں موجود ہیں ہم اسے نہیں بنا سکتے بجٹ ان کا بہت ہائی ہے اور ہمیں شاید وہ بنانا بھی نہیں چاہیے اگر ہم بات کریں کاشمیر نیوز ہم بات کریں عالمی منظر ہم بات کریں ہمارے مسائل اکسر سوئی گفتگو یا پھر مشاہرہ کاروان سخن ورلڈ سوفی موسیق فسٹیول جو ہم ہمارے اپنا دماغ لگائیں یہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے اردو ٹیلیوزن میڈیا میں نمبر پانچ اردو نیوز ایس ٹوٹلی سیف روم سنسیشنل ہمارے راو صاحب اور ہماری ٹیم کی ایک پولیسی ہے ہم سنسیشنل کریٹ نہیں کریں گے ہم اپنے چیزوں نقصان بھی پہنچ رہی ہے لیکن ہم اپنی پولیسی پہ یقین ان قائم رہیں گے بہت سارے چینل میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن میکسیمم ریٹنگز جو گین کر رہے ہیں ایک چیز کو دس بار دکھا کے ایک سیڈی کو دس بار دکھا کے سنسیشنل کریٹ کر کے بہت اچھی بات کہی ابھی مرے سپیکرز نے کہ ہم چینل کے برینڈ پوزیشننگ پہ کام کریں اگر ہم پرلاہد ککڑ اور ان سب کے ساتھ سے بھی ناز کریں گے چینل کی برینڈ پوزیشننگ الگ بنے گی ڈیویسلی 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 چینل کے انیلوگ پلیٹفارم پہ رکھنے کی جگہ ملے گی لیکن آج بہت سارے چیزیں ہیں بکوز انہوں نے بہت اچھی بات کہ انیلوگ پلیٹفارم ہے جگہ بھی نہیں ہے کیریج فیز کا مسئلہ بہت ہے آج کل جو ہمارے انگلیش نیوز چینللز نے شروع کیا ایک ہم نہیں اور وہاں پہ لوگ جو مختلف بھاشا میں بات کرتے ہیں اگر ہم انگلیش اور ہندی سے اپنے آپ کو اتنے حد تک سنکرنائز نہیں کر پائیں گے تو ہمیں مشکل پیش آئے گی اپنی باتوں کو لوگ تک پہنچانے میں مشکل پیش آئے سنکرنائز کیسے کریں ان زبان ایسی ہو جو پینتیس کی عمر تک واجب ہو ڈیفنیش کیٹیٹ کنٹنٹ بنے اردو چینل میں سنسیلزم نہیں ہوگا نیوز میں ہمارے ڈیسٹریبوشن پلیٹ فارم اینلوگ پر اپنے کو مضبوطی کیسے حاصل کرے اور ہندی اردو کے سنکرنائز کیسے کرے یہ ہمارے چلنجز ہیں جو میں اس دس سال کے سفر کا دوران میں نے محسوس کیا ہے اپنے چینل میں کام کرتے ہوئے ایسا سینیر مینیجر چینل بہت اچھی بات صاحب نے کہ چینل اگر چلے گا تو اس میں ریونیو ہونا ضروری ہے اگر ایسی چیریٹی ارگنیجیشن ریونیو ایسی سیلز موڈل سبسکرپشن موڈل یعنی ہم اپنے جتنے سپیٹ کنیکشن ہوتے ہیں اس سے پیسے لیتے ہیں یا پھر ہم اپنے ایڈوٹیزمنٹ سے پیسے لیتے ہیں ان چیلنجز کو پوٹینشل میں بدلنا بہت ضروری ہے اپورچنیٹیز ہیں اپورچنیٹیز ان چیلنجز ہم اپورچنیٹیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں کیسے اس دن پہلے دوبائی انٹرنیشن میڈیا کانفرنس میں گیا تھا وہاں پہ کانٹر میڈیا وہاں کی میڈیا ریسرچ کمپنی ہے وہاں کی میڈیا ریسرچ کمپنیز کو اپنی میڈیا ریسرچ کمپنی سے سنکرنائز کسے کریں اگر ہم میڈیا ریسرچ کی بات کرتے ہیں کہ ہم کس تارگٹ آڈیونس کو لے کے کس سوشل اکنمک کٹیگری کو لے کے کس ریجن کو لے کے پروگرام ڈیوائز کریں وہاں کی میڈیا ریسرچ کیسے کرتی ہے ان کے ساتھ اپنا سنکرنائز کیسے کریں اسی طرح ملکوں میں اس طرح کی میڈیا ریسرچ ایجنسی ہم اپنے دائرے سے باہر نکلنا ہوگا اپنے چینل کو place کرنا ہوگا e-vision is a very reputed platform in United Arab Emirates سلیم صاحب سے مولا کاتو ہی تھی انہوں نے کہا کی why don't you place ET وردو on the e-vision platform there are lot of indian channels who are on the e-vision platform in UAE international distribution platform پہ چینل کو place کرنے کے لئے کے spot میں اگر break میں چلیں گے تو شاید advertiser agree نہیں ہوگا لیکن اس brand کو اگر ہم اپنے story line میں جوڑ دیتے ہیں اپنے integration میں لے آتے ہیں content کے شاید وہ جیدہ agree ہوگا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے content integration while devising the content یہ ایک بہت بڑی opportunity ہے ہمارے لئے number چار سرکار government کی bodies جیسے national council for promotion of Urdu language ہمارے ساتھ جوڑی ہے بہت اچھا تابون ہے اسی درہ department of women and child development ministry of labor and employment immigration ministry جو ہے من minority affairs ان کے developmental schemes کس طریقے سے ہمارے channels میں slot میں یا programs میں چل سکتے ہیں کس طرح government کا participation maximum ہمارے Urdu channels میں ہو سکتا ہے that is a big opportunity to us we need to work on it content pull content is the king nowadays بہت اچھی بات صاحب نے کہ لوگ بار بار اگر کسی کو serial مارت ہے وہ دس بار retake ہوتا ہے بکوز ہمارے syndication syndication in the sense geo news ARY digital geo tv ان کے content کچھ ہم لیں ہم اپنے بہترین content انس دش تک دیں syndication سل کے تھو that is a big opportunity to us that is syndication that is content syndication another is brand licensing brand licensing کا مطلب جو global events suppose آلمی conferences ہوتی ہیں ہم اپنے ETV Urdu کو as a main sponsor brand or project کرے that is brand licensing international events all across world میں urdu کے ڈارے as a brand present کریں گے اور دوسرے دیش کے content as a content syndication ہمارے دیش میں آئیں گے ہمارے موجودگی خود بہ خود international ہو جائے گی آلمی ستہ پہ ہم آ جائیں گے اپنے localized level سے نکل کے this is بہت اپل طرزے کے ہونے چھے that is why they will renew our contract from time to time with us ہمارا DTH revenue is a big source of income to us اس پہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو موجود رکھے برقرار رکھے مضبوط کریں that is a big thing to us آنے والا وقت بہت اہم بات آنے والا وقت موبائل ٹیلیویزن کا ہے آپ i4 Nokia کے اوپر یا Blackberry کے اوپر سب کچھ دیکھ پائیں گے don't need to sit on the television and watch the programs آپ سفر میں ہیں آپ break میں canteen میں you can watch the ٹیلیویزن in the match in the serial یا ہمارے چھوٹے پلیس کر پائیں آنے والا وقت اس کا بڑے باکس اپنے آپ کو نکل نا پڑے گا that is a big opportunity to us اور ایک بہت اہم بات print جیسے سیاست منصف اب ٹیلیویزن میں بھی ہیں اگر ہم ایک ایڈویزر سے پانچ سو روپے لیتے ہیں پرنٹ میں آٹ دینے ایڈویزر کو جیسے نکل کے کروڑوں تک لوگ اس کا برینڈ پہنچے گا اور ایک ہلکا پیساو سے ادھک دینا پڑے گا that is a synergy between the print space selling and the 8 time selling میں دوبارہ اسے ایک پار ہائیلائٹ کروں گا ایک میڈیا ریسرچ کا synergy international distribution پلیٹ پر خود is a very big thing syndication content syndication with international contents as well our brand licensing with international platform اور IPTV mobile television کے لئے اپنے content کے لئے آپ کو تیاری کرنا آنے وقت پوری ترہا اسی کا ہے اور synergy between space selling and the 8 time selling یہ اپورجنیٹیز یہ ہمارے لئے کافی بڑا ایک ایرینہ ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں میں شکر گزار ہوں مولانا نیشنل اردو انیورسٹی کا جس نے اس پلیٹ اردو ٹیلیویزن میڈیا میں اتنی طاقت ہے لیکن اسے synergize اور coherent کرنے کی آنے والے وقت میں بہت اہم اور مضبوط پلیٹ فورم ہے اس سارے چیزوں کو ایک جگہ سینر جائز کر کے ایک لیول پہ لے کے جائیں اور انجام دیں اپنی چیزوں کو that will بھی سکسس ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا اور سب سے بڑی بات زمانے کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا اور زمانے کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا آخر میں یہی کہنا چاہوں گا بس زندگی تم یہی کہیں رہنا میں زمانہ بدل کے آتا ہوں شکریہ بات 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 بات